اسلام علیکم گائیس صبح الخیر صبح النور آئی ہوپ دیٹ آپ لوگ سب خیر و آفیت سے ہوں گے انشاءاللہ اور صبح کا آغاز ہو گیا بڑی پیاری صبح کے ساتھ اور ہم بھی سائٹ پر آگئے اور آج کچھ ٹاسک ملے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ سے یہی دعا ہے خیر و آفیت کے ساتھ وہ ٹاسک مکمل ہوں بینہ کسی نقصان کے بینہ کسی مشکل کے اور اگر مشکل بھی آئے تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ کے اس کو دور فرمائے اور ہم سب کے کاموں کو آسان فرمائے اور انشاءاللہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی دیر میں کہ میں آج کے سٹارٹ کہاں سے لے رہا ہوں انشاءاللہ تو اسی حساب سے پھر آگے بڑھتے رہیں گے وقفن وقفن جو بھی ڈیٹیل ہوگی انشاءاللہ وہ آپ سے میں شیئر کروں گا ٹھیکے جب تک ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ جی گائز آج ہم انشاءاللہ والازیز یہ پمپ روم کی جو ہے پی سی سی کی تیاری ہو چکی ہے اب یہ آپ کو نیچے سٹیل پڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے یہ لڑکوں سے میں نے ڈلوا دیا ہے بھی اور اب میں لگانے لگاؤں یہاں پہ کنکریٹ کا لیول تو انشاءاللہ کنکریٹ کا لیول لگاتے ہیں اور دیگر جو بھی اس کی تفصیل ہوتی ہے نیچے اترنے کے بعد ڈیٹیل ہوتی ہے تھوڑا سا ورک کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا میں آپ کو اس کا جو ہے ڈیٹیل دوں گا انشاءاللہ والازیز اور باقی لڑکوں کو بتا دیئے ابھی وہ اس کا سمان پورا کر رہے ہیں جس جس چیزوں کی مجھے ریکوائرمنٹ ہے نیچے تو اللہ کے حکم سے دیکھیں انہوں نے مربے وغیرہ سب سائٹے وغیرہ جو ہے سیٹ کر کے لگا دی ہیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ دیکھئے اور شکل بھی بہت پیاری ہے الحمدللہ باقی آگے والے چیمبر کی جو تھی والل چیمبر کی اس کی بھی اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ بھی تیاری پر ہے اس کے بھی لیول لگا دیئے تھے میں نے کانکریٹ کے ٹھیک ہو گیا اور انشاءاللہ اگر یہ نظر آ رہا ہے آپ کو تو یہ دیکھئے آگے والا چیمبر یہاں سے نظر آ رہا ہوگا آپ کو تھوڑا تو اس کی بھی تیاری ہے کانکریٹ کی میں تھوڑا آگے جا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ الحمدللہ تینوں کی تیاری ہے یہاں کے ہم نے سٹیل وغیرہ سب لگا دیئے کانکریٹ لیول کے یہ بیچ میں جو آپ کو پائپ نظر آ رہا ہے اس لائٹ پول کے تو یہ ہم ہٹا دیں گے بعد میں اس کا روٹ چینج کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ عزیز اب ہماری تیاری ہے اس کے تو دو کے تو اس والف چیمبر کے تو میں نے لیول لگا دیئے تھے اور اب رہ گیا تب پمپ روم تو پمپ روم جو ہے اب ہم لگانے لگے انشاءاللہ ٹائٹ ٹائٹ ہاں کھینچو دوری کھینچو جی گائز اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس طریقے سے میں لیول لگوا رہا ہوں کارنر کارنر کے میں نے لیول لگوا دیئے تھے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ یہ دوری میں نے بنوا دی ہے اب یہ دوری کے حساب سے یہ سٹیل لگا رہا ہے لڑکا اگر آپ دیکھیں تو یہاں تقریباً اسٹیل لگ چکے یہ سلوپ ہے جہاں وہ لڑکا بیٹھا ہوئے کارنر پہ وہاں آپ یہ لیے اب کر کے لگایا ہے پانچ چینٹے ریکوائیڈ لیول سے اور باقی ہی ذر سے آتے ہوئے جہاں یہ سمپ میں نے بنائی تھی آپ کو یاد ہوگا اس سمپ کے پاس میں نے سلوپ دیا ہوا ہے تو انشاءاللہ اللہ عزیز اچھے طریقے سے اس کو سلوپ مل جائے گا پی سی سی میں ہی دے دیا ہم نے سلوپ پھر آر سی سی میں تھوڑا سا اور دے دیں گے تو بلکل ایکوریٹ آئے گا کیونکہ یہ پمپ روم ہے تو یہاں پمپ کا انسٹال ہوں گے بعد میں تو پانی وغرہ کا خطشہ زیادہ ہے کہ اگر کوئی پانی جمع بھی ہوتا ہے ویسٹش وارٹر تو وہ یہاں کہیں بھی اس جگہ پہ انشاءاللہ اسٹے نہ کریں ڈیرک سلوپ کے حساب سے وہ نیچے ڈاؤن جاتا وہ سمپ کے اندر چلا جائے ایک منٹ رکھ جی گائز ایسا ہے کہ میں اور دوسرا یہ دیکھئے آپ یہ جو لڑکا سٹیل ٹھوک رہے زمین میں آپ صرف ساؤنڈ چیک کریں ہیمر کا کہ کتنی پاور سے یہ مار رہا ہے کہ اس کی کمپیکشن کا ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت بہترین جو ہے کمپیکٹر نے رولر نے اس کی کمپیکشن کی ہے جس کی وجہ سے اسٹیل ٹائٹ پکرو ڈوری کھینچ کے رکھو جس کی وجہ سے اسٹیل ٹھوکن میں بھی اس کو فورس لگانی پڑ لئی ہے بیٹس مین کے کمپیکشن بہت زبردست ہوئی بھی ہے آج وہ آئیں گے لیبارٹری ٹیسٹ والے کمپیکٹر ٹیسٹ لگانے کے لئے انشاءاللہ اور آئی ہاپ ڈیٹ کے انشاءاللہ سکسس کر جائے گئے صحیح ہے چلو گھڑ ہوں گیا جی گائز اصل میں بھی یہ میں بنا رہا ہوں انشاءاللہ اسٹ اپنا ایک موڑ کو ایزی کرنے کے لئے جو بھی اس کے سنوپ کے ساپ سے سالے سے ابھی میں اس کا سببیس چیک کروں آج فائنلس کے چیک ہوں سببیس کی تو اس کے بعد اسٹیشاری کو ستیاری چیک کرنا ہے تو اسی ساف سے میں اس کا کہوں پر میڑر کے ہساپ سے جو بھی سلوپ بند رہا ہے اس موڑ کر رہا ہوں اس کو بنا رہا ہوں اس کو بنا کے میں ہمیں مینشن کروں گا اس کے بعد پھر میں اس کو اپنے طور پر بہرے چیک کروں ہماری ٹرینز چار ایتی 50 سینٹی ڈائر میٹر کی جو ٹیگنگ کروائی تھی اب اس کا ریسنگ کا وقت آگیا ہے ریسنگ کا مست یعنی وہی جو ٹونٹی سینٹی مارجن میں نے دیا تھا سینڈ کا اب اس سینڈ میں لیول لگوا رہا ہوا اور یہ لوگ سینڈ گرہا کہ اس کو لیول کریں گے پھر اس کے بعد اپنے ڈک ٹائل جو ٹیسینٹی ڈائیمر کا ہے وہ ڈاؤن کریں گے اس کو انشاءاللہ اسی ساب سے اس کو سیک کریں گے یہ میکنیکل ڈپارٹمنٹ پیلٹ کے آئے ہوئے اب یہ لیولنگ کر رہے ہیں میں نے نشانید کو دے دیا ہے اسی ریفرنس کے ساتھ سیدوں کا بلیبنگ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ و نزیز آج یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا ماشاءاللہ گائز یہ دیکھئے ہمارے روڈ کا کام کتنا فینشنگ کے ساتھ الحمدللہ چل رہا ہے گریڈر اپنا کام کر رہا ہے پیچھے سے رساسا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے ماشاءاللہ اور آپ اگر دیکھیں تو فینشنگ ماشاءاللہ اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ اچھے لگ رہی ہے بعد میں اس کو بھی رچیک کروں گا بعد میں اس کو فائنلی رچیک کروں گا میں انشاءاللہ ایسے تہرنے چھوڑوں گا کیونکہ ابھی تھوڑا فرک ہے یہاں پہ جیسے یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے ابھی وہ لیول کے ساتھ سے وہ لڑکا لگا وائی ہے پیتھان تو وہ لیول کے ساتھ 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 کرے گا انشاءاللہ اور وہ پیچھے سے رساسا مارتا وہ آرہا ہے تو انشاءاللہ ساتھا چیک کروں گا انشاءاللہ یہ جہاں پہ اوپر ہے وہاں پہ یہ کٹنگ کر رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت پیاری شکل بنے گی اس کی بات میں فینیشنگ کے بات میں آپ کو فائنلی اس کا ریویو دوں گا جب یہ بلکل تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تو میرا بھی لڑکا اس کے ساتھ ساتھ مستقیل چل رہا ہے اس ٹھیکوں کے پاس تاکہ اسی ساب سے اس کو تھوڑا سا دیکھتا رہے مونیٹر کرتا رہے جو سٹیل لگے رہے میرے وہ ڈسٹب نہ ہو گوڈ 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 ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کام بہت تیزی سے چل رہا ہے اور ٹیمپریچر 42-43 کے راؤنڈ آباوت ہے کنسلٹینٹ بھی گم رہے ہیں کام کی انسپیکشن چل رہی ہے الیکٹریکل ڈپارٹوینٹ کی آج انسپیکشن ہے کے بلز کی اور دیگر چیزوں کی اور ہمارا کام بھی الحمدللہ چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے تھوڑا سا مائنر سا رہ گیا ہے انیس بیس ہے وہ بھی انشاءاللہ آج ہم کبر کر لیں گے سیفٹی پوائنٹ آب یو سے یہ جا رہا ہے پرویس یہ سیفٹی آفیسر کا وہ ہے اسیسٹینٹ یہ ساری سیفٹی ویریکیشن پرویس کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ سار انتظار بھی ہے اور بھی اور لڑکے لگے ہوئے سیفٹی کے حوالے سے ماشاءاللہ کام بڑا زور و شور پہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور چس آجاتی ہے جب اس طریقے سے کام زور و شور پہ چل رہا ہو نا تو مزہ آتا ہے ماشاءاللہ کام تقریباً مرائل پہ پہنچ گیا ہے فنیسنگ کے اور الحمدللہ بس اور ہمارا ٹائم بھی اسٹم اپ پیوٹی کا فنیس ہو گیا ہے ٹائم پریچر بہت زیادہ ہے بہت گرمی ہے اور الحمدللہ باخیرہ آفیت سے سارے کام ہو گئے سیفٹی والا یہ رہا انتظار وہ سیفٹی کے بندے کام کر رہے ہیں اچھا کام کرو بھائی اچھا کام کرو ہاں ماشاءاللہ الحمدللہ ساری چیزیں ہو گئی سیفٹی ویڈیکیشن سب چیزیں ہو گئے ہیں اور ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے اور آپ ہمارے چینل کو لازمی لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیا کریں ہاں جی تاکہ نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں اور اپنا بہت سارا سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں پھر نئے ویلوگ کے ساتھ یا ریٹیل کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ